نمسکار دوستو میں ہوں لکن سینی آپ دیکھ رہے آپ کا پیارا یوٹیوب چینل سیویل گارڈ نہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹھی فاسٹ کس پرکار گروہ کرے ویڈیو لاسٹر جرور دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ مٹی تیار کریے اس مٹی میں ہم نے دو دن پہلے کوبر کی خاد جو گلوی خاد ہوتی ہے وہ ملا کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا ہے ہم نے چار پانچ گھنٹے کی اس میں دھوپ لگائی ہے پیسے ہم نے اس کو نارمل دھوپ لگائی ہے باقی یہ جو نارمل جو کیڑے ویڈے ہوتے وہ کتم ہو جاتے ہیں دھوپ میں آج ہم اس میں میتھی لگائیں گے کسٹوری میتھی نہیں لگائیں گے ہم جو گرمیں یوز کرتے ہیں موٹی والی میتھی وہ والی لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہم میتھی لگا رہے لیکن یہ ایک دان رکھے میتھی لگاتے سمیں میتھی گھنہ ناب ہوئے تھوڑا سپیس کا دان رکھے کیونکہ اس پیس سے یہ رہتا ہے کہ جب میتھی گروتھ نکلتی ہے اور بڑی ہوتی ہے تو جتنا دور میتھی رہی گی اتنا اچھا اچھی پتیاں نکلیں گی اگر آپ پاس بھوئیں گے تو اتنی اچھی گروتھ نہیں کر پائے گی پھر میتھی بھونے کے بعد اس میتھی کو اس مٹھی میں ملا دیجئے آپ میتھی کے مٹھی میں اس پرکار ملائے کہ اس کو اوپر ایک مٹھی کی موٹی سی پرات چند جائے اس سے یہ رہ گا کہ میتھی مٹھی میں نیچے دپ جائے گی اور اوپر ایک پرات آ جائے گی پھر آپ اس میں نورمل طریقے سے پانی ڈالیں اگر آپ کے پاس بھوارہ ہے تو بھوارے سے پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھوارہ نہیں ہے تو آپ جک سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں پرسٹ ٹائم میں آپ ان پوٹوں کو پھل پانی سے بڑھ دیجئے کہ میتھی نیچے تک گیلی ہو جائے اور میتھی کو گروتھ ہونے میں آسانی سے گروتھ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دن کے بعد آپ دیکھیں میتھی گروتھ ہونے لگ گئے گروتھ ہونے کا سب سے بیسٹ کارن یہ ہے کہ آپ پانی کا دان ضرور رکھیں دیکھیں آپ یہ مٹھی کو اوپر کر کے نکلیے اگر آپ اس میں پانی کا دان نہیں رکھیں گے تو مٹھی ہارڈ اور سوک جائے گی ہارڈ ہو جائے گی تو اس سے آپ کی میتھی باہر نہیں نکلے گی اور پھر یہ سیڈز ختم ہو جائیں گے اور اتنی اچھی میتھی گروتھ نہیں کر پائے گی تو اس بات کا جورد دان رکھیں اور میتھی لگانے سے پہلے اس کو سن لائٹ میں ضرور رکھیں سورج کی کرنے ضروری ہے کم سے کم آپ چار سے پانچ گھنٹے کے دوپ آتی ہیں وہاں پر میتھی کو رکھیں اور میتھی بہت اچھی گروتھ کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی پانچ جن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہو گئی ہے اب دیکھو ہم نے کافی سپیس بھی رکھا تھا پھر بھی دیکھو کتنی گنی میتھی ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑی اور بڑی ہونے پر یا اب ہم اس میں سے تھوڑی میتھی نکال دیں گے اور پھر اس سے جو باقی بڑی میتھی ہو گی وہ باڑی اچھی میتھی نکلے گی ہماری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگائے تو اسے لائک اور شیئر کریں